آج کے دور میں ہر لڑکی ہر عورت چاہتی ہے کہ میرے بال اتنے زیادہ لمبے ہوں ہیلتھی ہوں سو ٹرونگ ہو جائیں اور اس کے بعد اگر بال ٹوٹ رہے ہیں تو ٹوٹنا بند ہو جائیں میری پیاری بہنیں اکثر اس چیز کے خواہش مند ہوتی ہیں بہت بہت کچھ استعمال کرنے کے بعد بھی ان کے بالوں کی گروت نہیں ہوتی اکثر میری پیاری بہنیں مجھے آکے کہتی ہیں کہ آپ ہی ہم نے فلان ریمڈی ٹرائے کی ہے فلان اوئل ٹرائے کی ہے لیکن میرے بالوں کو اثر نہیں ہو رہا میرے بچوں کے بال چھوٹے ہیں میرے خود کی چھوٹے ہیں میں ایسا کیا ٹرائے کروں کہ جس کا سائیڈ فیکٹ بنا ہو اور میرے بال جلدی سے لمبے ہو جائیں تو میری پیاری بہنوں اینڈ بائیو آج میں آپ لوگوں کو بہت ایسی ریمڈی بتانے والی ہوں جس کو آپ ایسیلی فولو کر کے اپنے بالوں کو لون کروا سکتی ہیں جو چیزیں میں بتاؤں گی وہ آپ لوگ کے گھر میں مجود ہوں گی کیا کرنا آپ لوگوں نے سرسو کے اوئل میں ہی بس ایک چیز ایڈ کرنی ہے جس سے بال آپ کے صرف اور صرف ایک ہفتے میں ایک ہفتہ میرے کہنے پر ٹرائے کر لیجئے گا اور اپنے بال خود دیکھ لیجئے گا سو میری پیاری بہنوں اینڈ بائیو بینہ ٹائمز ہے کہ اپ گئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سرکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری فیٹوپ چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر تیری کس بات کی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں جب آپ سبسکرائب کریں گے ہمارا گانجاپن ہو رہا ہے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اس چیز سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے خاص کر کے یہ مونسون کے موسم میں میری پیاری بہنوں اینڈ بائیو موسم کوئی سا بھی ہو اب آپ کے بال کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اور گانجاپن نہیں آئے گا اور ہاں اگر آپ لوگ کا گانجاپن آ چکا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی چیزیں اچھی سے نوٹ کر لیجئے گا اگر آپ لوگ کا یہاں پہ گانجاپن ہے یہاں پہ ہے باقی پارٹ میں ہے ہیر کسی بھی پارٹ پہ گانجاپن ہے تو آپ لوگوں نے کہا کہ ادھرک لینا ہے اتنا سا پیس اس کا چاہے چھلکا اتار لیں یا نہ اتارے وہ آپ کے مرضی ہے اس کو آپ نے بڑیک کر کے اس کا جوس نکال لینا اس کا جوس نکال کے آپ لوگوں نے اس کو اپنے سکلف کے اندر رب کرنا ہے gہاں پہ آپ کے ہیر نہیں ہیں ایک ہفتہ try کر لیں ایک ہفتہ میں آپ کے بالنکلنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے بال نہیں نکلیں گے تو جو سزا کہے میں وہ بڑھنے کے لیے تکار ہوں کیونکہ یہ میں نے ازمایا ہوا ہے اور بالکل اس سے ہیر آ جاتے ہیں اور کون کہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبی نہیں ہوتے اکثر میری پیاری بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ بال لمبی نہیں ہوتے ایسے کیٹئے سی بالوں کیوں نہیں لمبے ہوں گے ایک ہفتے میں بال اتنے زیادہ لمبے ہو جائیں گے کیسے آپ لوگوں نے صرف سرسوں کا اوئل ہی لینا ہے ابھی میں آپ کو ساسک بنا کے دکھاتے ہوں تو سب سے بہلے سرسوں کا اوئل لے لیتی ہوں میری پیاری بہنوں نے کیا کرنا ہے ایک چمچ سرسوں کا اوئل لینا ہے اگر تو آپ لوگ کے بال چھوٹے ہیں تو ایک چمچ لے لیجیے گا اگر آپ کے بال لونگ ہے تو آپ لوگ دو چمچ لے لیجیے گا اتنے کھلے لیجیے گا جیتنے آپ کے ہر میں کمپلیٹ پورا جائے تو میں نے یہاں پہ ایک چمچ سرسوں کا اوئل لے لیا ہے اگر آپ لوگ سرسوں کا اوئل نہیں جوز کرتے ہیں کوئی اور جوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے لیے اوپشن ہے تو سیکنڈ نمبر پہ آپ لوگ کو کیا کرنا ہے ادرک کا جوز لینا ہے تو میں بھی اب اس میں ادرک کا جوز ایڈ کرتی ہوں سیکنڈ نمبر پہ یہاں ایڈ کری ہوں ادرک کا جوز ایک چمچ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو اتنی اچھی طرح سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے ایسا بلکل بھی نہ ہو کہ جوس الگ سے نظر آ رہا ہو اور اویل الگ سے اچھی طرح سے اس کو دونوں کو میش کر لینا ہے تو مکس کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہو گیا اب لاسٹ میں مجھے ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے لاسٹ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ویٹامن ای کا کیپسول ویٹامن ای کا کیپسول جو ہے میرے باہر یہاں پہ بلو کلر میں ہے اس میں کافی ڈیفرنٹ کلرز مل جاتے ہیں آپ کوئی بھی کلر کا ایڈ کر سکتے ہیں ویٹامن ای کا اس کو آپ کوسمنٹک شوپ پہ یا میڈکا سٹور پہ جا کے بول سکتے ہیں کہ ویٹامن ای کا اویل والا کیپسول وہ دے دے تو آپ کو یہ مل جائے گا تو ایک چھو ہے نا وہ آپ لوگوں نے اس میں پینچ کر دینا اس کے اندر سے اویل سا نکلتا ہے یہ آپ کے بالوں کو نریش کرتا ہے آپ کے دھومی بالوں کو صحیح کرتا ہے آپ کے بالوں کو سلکی سموت کرتا ہے تو میری پیاری بہنوں نے یہ بنا کے آپ اس کو بنا کے زیادہ سارا رکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی جائے تو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بن گیا اب بننے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے جب بھی آپ لوگ نہانے جا رہی ہیں اس سے ایک گھنٹہ پہلے یا آپ اوور نائٹ کے لیے بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا سا لیا اور اپنی سکلف کے اندر اچھی طرح سے اس کو رب کیا ساری تھوڑی تھوڑی سے سکلف نکال نکال کے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے اپنی سکلف کے اندر لگا کے نیچے کی طرح ہیٹکو کرکو اس طریقے سے آپ لوگوں نے مساج کرنی ہے پانچ سو چار منٹ اس اوئل کے مساج کرتے رہیں اس کے بعد اپنے بالوں کو باندھ دیکھ کرنی آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں کرنی جسٹ باندھ کے آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد اپنے ہیر کو واش کر سکتے ہیں اگر آپ ایک گھنٹے کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے دو چار پانچ گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اوبر نائٹ کے بعد بھی کر سکتے ہیں ہاں بس چوبیس گھنٹے آپ لوگوں نے اس کو لگا کے نہیں رکھنا کیونکہ ہیر میں ڈسٹ جاتی ہے جس کے وجہ سے پورز ہویاں وہ بند ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کا خیار رکھنا ہے جب آپ نے ہا کے نکلے آپ کے بال گیلے ہو تو گیلے گیلے بالوں کو کنگی کریں اور اس کے بعد سوفٹ برش رکھتے ہوئے کریں تو میری پیاری بہنوں کے بال اتنے خوبصورت ہو جائیں گے ڈیلی آپ لوگ اس پر سرس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی نہیں کرنا چاہ رہے تو ایک دن کے بعد آپ کر لیجئے گا ایک ہفتہ یوز کر کے آپ کو اس کا جو رزلٹہ واضح نظر آئے گا تو پھر آپ لوگ نے مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دینا ہے میں آپ لوگوں کو انتظار کروں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیوم تب تک کے لیے اجازت دیجئے تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ